اب بات کریں گے ہم لوگ تنتر ہی کیوں تو میڈام لنگ دو جو ہیں ان کی اچھا میں پھر سے چرچہ ہونے لگی ہے کہ انہوں نے لوگ تنتر ہی ساسن کا سب سے اچھا صوروپ لگتا ہے تو اس پر وہ بات کرنے لگی اس سوال پر سب نے اپنی کوئی نہ کوئی ٹپڑی دینا چالو کر دیا ہے کیا ٹپڑی آئی تو لوگ تنتر کے گولوں کی چرچہ ہوئی اور چرچہ کے بعد ٹپڑیاں آنا سٹارٹ ہو گئی یوراندہ کہتے ہیں کہ ہم لوگتانترک دیش میں رہتے ہیں دنیا بھر کے سب ہی جگہ لوگ لوگتانترک دیش چاہتے ہیں جن دیشوں میں پہلے لوگتانترک ساسن پڑھالی نہیں تھی وہاں اسے اپنایا جا رہا ہے سبھی مہال لوگوں نے لوگتان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کہیں کیا اتنے سے ہی اسپسٹ نہیں ہو جاتا کہ لوگتان سب سے اچھا ساسن ہے کیا اب بھی اس پر بحث کرنے کی ضرورت ہے یہ یوراندہ کے دوارہ کہا گیا کہ بھائی یہ اسپسٹ ہو گیا تو کیا اب بھی بحث کرنی چاہیے اور آتان کی نے کہتی ہے کہ لیکن لنگ دے میڈم نے تو کہا ہے کہ ہمیں کسی چیز کو صرف اس لیے نہیں مان لینا چاہیے کہ باقی لوگ اسے مان رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقی سبھی لوگ غلط رستے پر جا رہے ہیں بالکل ہو سکتا ہے تو جینی کہتی ہیں ہاں یہ غلط رستہ ہی ہے لوگتانترک نے ہمارے دیش کو دیا ہی کیا ہے گریبی کے علاوہ اور یہ سب چیزیں ہیں ایسا وہ کہتی ہے آدھی صدی سے زیادہ کا سمجھ تو لوگتانتر ہی ہے پھر بھی ہمارے ہاں ہمارے دیش میں اتنی عدد گریبی ہے تو اس کا مطلب کہا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں یہ غلط رستے پر ہی جا رہے ہیں اب ربیانگ بھی اس میں اس رڑائی میں یا اس بحث میں آ جاتا ہے لیکن لوگتانتر اس میں کر کیا سکتا ہے لوگتانتر ببستہ ہے بحث تھا کہ اندرگت کیا جاتا ہے لیکن ببستہ کچھ نہیں کرتی ہے کیا ہمارے ہاں لوگتانتر کے قارن گریبی ویا خیر لوگتانتر ہونے باؤبجد بھی گریبی ہے لوگتانتر کے باؤوجود گریبی ہے دونوں پرست الگ لگ ھے لوگتانت کے کارن ہے تو لوگتانت خراب ہے لوگتانت کے باؤوبی مطلب لوگتانت میں سبحار کیا ہو سکتا ہے یہاں پر جیoe جو بھی ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جو بھی بات آ جائیں مدہیہ ہے کہ ہم اسے ساسن کا سروسریش روپ نہیں مان سکتے لوگتانتر کا مطلب آراجتہ آہستھرتہ بھرستچار اور دکھاوے کی بات یہاں پر کر رہے ہیں تو اس کو آپ ساسن کا بیسٹ روپ یہاں پر نہیں مان سکتے ہیں راج نیتہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور دیس کی پرباہ کسے ہے ایسا کہا جا رہا ہے پائی موج بھی اب بحث میں کچھ بولے ہیں ان کے دوارہ بھی کچھ کہا گیا ہے تو پھر اس کی جگہ کون سی پرنالی ہونی چاہیے کیا انگریجی حکومت لائے پھر سے گلام بن جائے ان کے طریقے سے کام کریں یا باہر سے کسی راجہ کو دیس پ پہلے آیا کرتے تھے روشی بات یہاں پر کریں روش پتا نہیں ایسا کہتا ہے کہ پتا نہیں کیا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ دیس کو ایک مجبوط نیتہ کی جرعویت ہے مجبوط نیتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک ایسا نیتا دیش کو چلا سکے مجبوط نیتا کی ضرورت ہے لیکن یہ روج کیا کہہ دیتی ہیں نیتا جسے چناؤں کی اور سنسط کی پرواہ نہ ہو چناؤں کی پرواہ بھی ہونی چاہیے نیتا کو اور سنسط کی نہیں تو وہ تو کیا ہو جائے گا تانہ سا ہو جائے گا ایک ہی نیتا کے پاس سارے ادھکار ہوں جو تانہ ساہی کے اوٹ انگیت کرتا ہے ایسی باتیں دیش کے حط میں جو کچھ جروری ہو سب کرنے میں اس پر سکچام ہونا چاہیے اور ایسے وقتی سامان طور پر کیا بنتے ہیں تانہ ساہ بنتے ہیں اس سے کیا ہے اس سے گریبی اور بھستچار ختم ہوں گے کوئی پیچھے سے چلایا اسی کو تو تانہ ساہی کہتے ہیں ہم بھی تو چلائے اسی کو تانہ ساہی کہتے ہیں چلائے کے نہیں چلائے دو ہی اگر وہ وقتی سکتہ کا اپیوک صرف اپنے لیے اور اپنے پریوار کے لیے کرتا ہے کرنے لگے اور وہ خود بھرست ہو جائے پھر کیا کریں گے اس کے پاس تو پاور ہے پھر آپ کیا کر لیں کچھ نہیں کر پائیں گے آپ روج میں صرف ایماندار سنجیدہ اور مجبوط نتاقی بات کر رہی ہوں دو ہی یہ ٹھیک نہیں ہے چاہے جتنا بھی بیکتی ہو چاہے جیسا بھی بیکتی ہو طاقت آئے گی تو وہ گڑھ بڑھ ہو ہی جاتا ہے تم باستوک لوگتن کی طلنا باستوک تانہ ساہی سے کرو ہے نا باستوک لوگت طلنا باستوک تانہ ساہی سے کرنی چاہیے اور آہدرز کی طلنا آہدرز سے کرنی چاہیے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آہدرز کی طلنا باستوک سے کر دو یہ طلنا صحیح نہیں ہے آپ اگر لوگتنت جیسا چلا ہے تو ساستی کا پکڑو پڑھو وہ سب سے زیادہ بھرسٹ اور سوارتھی اور قرور ہوتے ہیں تو آپ ان کی باست پر جانا ہے آپ آدھر سب سے تیمت دیکھیں ہوتا صرف یہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں جانکاریاں اپلابد نہیں ہو پاتی ہیں اور سب سے بڑی گربل تو یہ ہے کہ انہیں سبتہ سے ہٹایا بھی نہیں جا سکتا وہ سبتہ پر بیٹھے ہی رہتے ہیں تو سبتہ پر ہی ہمیشہ بنے رہتے ہیں لوگتن کے خلاف ترک کیا دیے جائیں گے لوگتن کے لیے کیا کیا ترک دے سکتے ہیں تو ایک تو ترک آ جائے گا کہ آئیستھرتا کا ہونا کہ لوگتن میں نیتا بدلتے رہتے ہیں اس کاران سے آئیستھرتا آ جاتی ہے اور جب نیتا بدلتے رہتے ہیں تو یہ اپنی راجنیتک لڑائیو ستہ پانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں نیتک تاکھی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے یہاں پر ہر فیصلے کے اندر دیری ہو جاتی ہے ہر ایک فیصلے میں یہاں پر دیری ہوتی ہے لیٹ ہو جاتا ہے چنے ہوئے نیتاں 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 کو لوگوں کے ہیتوں کا پتہ نہیں ہوتا لوگوں کے ہیتوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیتوں کا انہیں کوئی جانکاری نہیں ہوتی لوگتن میں چناؤی لڑائی میں بہت خرچہ ہوتا ہے یہ کس کو جن دے گی برسترچار کو جن دے گی تو یہ ہم لوگتن کی بپکچ میں ترکوں کے بارے میں یہاں پر جان دائیں کہ برسترچار کو بھی جنگ دے گی ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ نشچت روپ سے لوگتنطر کی بارے میں اگر بات کریں تو لوگتنطر سبھی سمجھ چاہتے ہیں وہ ختم کرنے والی جادو کی چھڑی نہیں ہے لوگتنطر نے ہمارے دیس میں یا دنیا کے انحسطوں میں گریبی نہیں مٹائی ہے سرکار کے شروع کے طور پر لوگتنطر صرف اس بنیادی چیز کو دیکھتا ہے کہ لوگ اپنے فیصلے خود لیتے ہیں یا ان کو کوئی فیصلے دلواتا ہے اس کارنٹ سے لوگتنطر کو بہتر ساسن پر آبے بستہ کہا جاتا ہے اس سے اس بات نہیں ہو جاتی کہ ان کے سبھی فیصلے اچھے ہی ہوں گے تو یہ سب چیزیں کون ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں لوگتنطر میں دیکھ جاتی ہیں کہ آپ اپنے فیصلے خود لیں لوگ گلتیاں بھی کر سکتے ہیں ان فیصلوں میں لوگوں کی بھاگداری بنانے سے فیصلے میں دیری بھی ہوتی ہے لوگتنطر میں ایسا ہوتا ہے یہ بھی کہ لوگتنطر میں جلدی جلدی نتر پریورتن ہوتا ہے تو آئی ستھرتا بھی تھوڑی آتی ہے کئی بار بڑے فیصلے اور سرکار کی کارکور سلطہ پر بھی اس کا پربھاو پڑتا ہے پھر بھی لوگتنطر اچھا ہے دوسری بیوستہوں سے ان ترکوں سے یہ لگتا ہے کہ ہم لوگتنطر کا جو روپ دیکھتے ہیں وہ سرکار کا آدھر صورت نہیں ہو سکتا ہے وہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس سرکار کے سروپوں کے جو بکل اپلبد ہیں ان میں لوگتنطر کسی بھی دوسرے سے بہتر ہے بلکل بہتر ہے تو ہم اس کے پخش میں ترکوں پر بات کرنے والے ہیں اس کے سپورٹ میں ترکوں پر بات کرنے والے ہیں چین میں انیس سو انٹھاون سے ایک سٹھ کے دوران پڑا اکال سب سے خراب اکال تھا لیکن اگر آپ دیکھیں اس پر تین کروڑ لوگ مر گئے اور آپ دیکھیں بھارت میں بھی آرتھے کسی تھی چین کی جیسی تھی لیکن کوئی نہیں مرا یہاں پا کیوں نہیں مرا کیونکہ بھارت میں بپکچ تھا کئی ساری پارٹیاں تھیں یہاں کی جو سرکاری نیتیاں ہے وہ تھوڑی سی الگ تھی بھارت میں لوگتنطر کورستہ تھی تو یہاں پر خاد سرکچہ کے معاملے میں پڑی تیاری کر کے رکھی گئی لیکن چین میں تیاری نہیں ہوتی تھی ارتھ ساستیوں کا کہنا ہے کہ کسی بھی ستنطر اور لوگتنطر دیس میں کبھی بھی اتنا بڑا اکال نہیں پڑا اور کبھی بھی اکال یہ کارن لوگوں کی موت نہیں ہوئی چین میں اگر بہت دلی چنانوی بھستہ ہوتی تو بپکچ انگیت کرتا خاد سرکچہ کی طرح اور ہو سکتا وہاں پر اکال نہیں آتا اسی ادھار پر کہتے ہیں کہ لوگتنطر ساسن کی سروسریسٹ بھستہ ہے سروسریسٹ پدتی ہے اسی کارن سے اس کو ایسا کہا جاتا ہے لوگوں کی جرورت کے انروپ آچنان کرنے کے معاملے میں لوگتنطر ایک ساسن پرنالی کسی بھی انرپنالی سے بہتر ہوتی ہے گیر لوگتنطر ایک ساسن میں لوگوں کی جرورتوں پر دھیان دے بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی سکتے ہیں یہ سب کچھ سرکار چلانے والوں پر نربھر کرتا ہے کہ بھائی آپ کو اچھے سے ڈیل کرنا ہے یا پڑے ہیں تو پڑے رہنے تو اگر ساس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں لگتی تو ان کی لوگوں کی اکچھا کے انروپ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کام کرنا ہے تو کریں گے نہیں کرنے تو نہیں کریں گے لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے لوگتنطر میں یہ جروری ہے کہ ساسن کرنے والے عام لوگوں کی ضرورتوں کا خیال لکھ ہیں ان کو نظر انداز وہ لوگ نہیں کر سکتے کہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے پھر چلنے تو کام ہو رہا ہے ایسا ان کے پاس عدکار نہیں ہے ایسا نہیں کر سکتے لوگتنطر ایک ساسن پر دیتی دوسروں سے بہتر ہے کیونکہ ساسن کا ساسن کا ادھک جواب دہی والا سوروب ہوتا ہے تو یہاں پر کیا آگئی ترک میں پہلی بات آئی کہ جباب دہیتہ یہاں پر آ جاتی ہے دوسرا کیا ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بیاپک چرچہ ہوتی ہے اور بحیثیں ہوتی ہیں اسی کے بعد نرنائے لیے جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ نرنائے لیٹ ہو جائیں ہو سکتا ہے کہ نرنائے دیری ہو جائے لیکن درست آئے اور اچھے آئے دیر آئے درست آئے ویسی بالی کہانی ہوتی ہے لوگ تنت میں فیصلوں میں ہر دم زیادہ لوگ سامل ہوتے ہیں اس قرآن سے دیری ہو سکتی ہم نے دیکھا لیکن دیری ہو جانے پر لوگ زیادہ ہونے پر گلتیوں کی گنجائز کیا ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے وہ گھرتی چلی جاتی ہے لوگ تنت کیا ہے بہتر نرنائے لینے کی سمحاؤنا کو پڑھاتا ہے جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اس پر زیادہ بات بی بات ہوتا ہے زیادہ بات چیت ہوتی ہے تو اس سے کہا ہوتا ہے بہتر نرنائے آپ لیتے ہیں بہتر نرنائے لینے کی سمحاؤنا آپ کی بڑھ جاتی ہے تیسرا ترک کیا ہوتا ہے کہ لوگ تنتر مت بھیدوں اور ٹکراؤں کو سمحالنے کا طریقہ اپلوب کراتا ہے کسی بھی سماج کی حیطوں اور بچاروں میں انتر ہوگا سماج جب وہ برگی سماج ہے الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں تو ان میں ٹکراؤں ہوگا ہو ہی سکتا ہے الگ الگ علاقوں میں بھی ہو سکتا ہے الگ الگ سموہوں کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے الگ الگ بھاساؤں کے لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے تو ان ٹکراؤں ان مانتاؤں ان بھاساؤں ان دھرموں کے بیچ میں جب بباد آئے گا تو اس کو لوگ تنت میں سلجھایا جا سکتا ہے اس کو حل کیا جا سکتا ہے اس بباد کو سانت کر سکتے ہیں دنیا کے سبھی الگ الگ دنیا دنیا کو یہ سبھی لوگ سموہ ہیں یہ لوگ سب کیا کرتے ہیں الگ الگ دسٹی کون سے دیکھتے ہیں اور ان کی پسند میں بھی انتر ہوتا ہے. سمو کی پسند اور دوسرے سمو کی پسند میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ایسے ٹکراؤ کو کیسے سلجھائیں گے لوگ تند میں سلجھائی جائے سکتا ہے۔ بیٹھ کر بات کر کر باتچیت کر کر اس پر ڈسکرشن کر کر آپ اس کو سلجھا سکتے ہیں۔ اسی طاگت کے بل پر سلجھا سکتے ہیں؟ طاگت کے بل پر سلجھانا گلت ہو جاتا ہے۔ جس سمو کی پاس طاگت جادہ ہوگی بہت دوسرے سمو کو دبا دے گا یہ لوگتند کی وشیستہ نہیں ہے اس سے کیا ہوگا اسنتوز سہل سکتا ہے سمسیائیں پیدا ہو سکتی ہیں ایسی سطح میں ببین سمو جادہ سمیت تک ساتھ نہیں رہ سکتے بہت دیر تک وہ ساتھ نہیں رہ سکتے لوگتند اس سمسیہ کا ایک ماتر سانتی پون سمادھان اپلد کراتا ہے ایک ماتر سانتی پونھ طریقے سے وہ حل کرتا ہے لوگتند میں کوئی بھی استھائی وجیتہ نہیں ہوتا وہ ہار بھی سکتا ہے اور ہارے بھی بیکتی جیت بھی سکتے ہیں تو اس کارن سے کیا ہوتا ہے ببین سمو ایک دوسرے کے ساتھ سانتی پونھ طریقے سے یہاں پر رہ سکتے ہیں بھارت کی طرح بیبتہ والے جو دیس ہیں جیسے بھارت میں بیبتہ تیسے اور دوسرے بیبتہ کیا کہلاتی بیبتہ جب بیبن جاتی بیبن دھان بیبن بھرک بیبن متوں اور بیبن بھاساؤں کے لوگ ایک ہی جگہ رہتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اس جگہ کی بیبتہ کہلاتی ہے تو بھارت کی طرح بیبتہ والے دیس کو لوگتنٹر ہی ایک جھٹ بنائے ہوئے ہیں وہاں پر اگر تانہ ساہی راج ساہی یا کوئی دوسری بیوستہ آ جائے گی تو وہ دیس ایک نہیں رہ پائے گا تو لوگتنٹ کی خاصیت کیا ہے کہ بیبتہ والے دیسوں میں ایک تا بنائے رکھنے کا کام کون کرتا ہے صرف لوگتنٹ کرتا ہے بہتر سرکار اور سامجک جیون پر پربھاؤں کے حساب سے یہ تین ترک لوگتنٹ کو کافی مجبوط ثابت کرتے ہیں پتلا ہم نے جو تین ترکوں پر بات کی ان ترکوں کے مادیم سے پتلا چلتا ہے کہ لوگتنٹ کیا ہے ایک بہت مجبوط ساسر مبستہ ہے یا ایک مجبوط پدتی ہے جس کے قارن دیس چل پا رہے ہیں آپ کسی بھی لوگتنٹ میں بہت بڑے خطرے نہیں دیکھیں گے لوگوں کی ترقی دن پر دن ہوتی ہے دھیمی ہے یہ مان سکتے ہیں لیکن ترقی ہو رہی ہے لوگتنٹ کی پکچ میں سب سے مجبوط ترک اس سے بننے والی سرکار کے کام کاس سے جڑا نہیں ہے جو سب سے مجبوط پکچ کے بارے بات کرنا تو وہ کام کاس سے جڑا نہیں ہے یہ ترک لوگتنٹرک ناغریکوں کے رستوں کا ہے مطلب لوگتنٹر اور ناغریکوں کے رستوں کے بارے میں یہاں پر بات کی گئی ہے تو اس ترک میں جو ہم بات کرنے والے ہیں وہ رستوں کو لے کر بات کریں گے لوگتنٹ میں ناغریکوں کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ کسی اور بیوستہ میں نہیں ہوتی مطلب لوگ تنتر جسے آپ دیکھیں آپ ادھارن کے طور پر جسے آپ نے کئی سارے تانہ ساتھ دیکھے ہوئے ہیں وہاں پر ناغریکوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی سرکار نے فیصلہ لے لیا کہ ایسا کرنا ہے تو پھر سمجھ لیجے کہ بیسا ہی ہونا ہے ہمارے ہاں پر کیا ہے ہم اپنے حساب سے ہماری ویلیو بہت ہے بھلے ہماری اپنے گھر میں ویلیو نہ ہو لیکن سمجھان کے ساتھ سے ہر ایک ناغریک کی اپنی ایک قیمت ہے اپنی ایک ویلیو ہے اس کا اپنا ایک رسپیکٹ ہے اپنا ایک اورہ ہے اس کو دھیان میں رکھ کر کام کرتا ہے لوگ تنتر اگر اس بیوستہ میں بہتر فیصلے لینے اور اتردائی سرکار چلانے کا کام نہ بھی ہو تب بھی اس بیوستہ کو آپ کیا کہیں گے دوسروں سے بہتر بیوستہ کہیں گے یہ دوسروں سے اچھی بیوستہ ہے کیوں ہے کیونکہ لوگ تنتر ناغریکوں کا سممان بڑھاتا ہے لوگ تنتر میں جو بھی ناغریک رہتے ہیں ان کی اپنی خود کی گریمہ ہوتی ہے ان کے خود کے ادھکار ہوتے ہیں وہ خود سنتر ہوتے ہیں کچھ کام کر سکتے ہیں مطلب ہر ناغریک کا سممان یہاں پر بڑھتا ہے لوگ تنتر راجنیتک سمانتا کے سدھان پر ادھارت ہے یہاں سب سے گریب اور انپر کو بھی وہی درجہ پرابت ہے جو امیر اور پڑھے لیخے کو معطلب ہمارے ہاں پر Vyakti person to person عدھکار بدلتے نہیں ہیں Vyakti سے Vyakti عدھکار بدلتے نہیں ہیں چاہے وہ Vyakti وہاں بیٹھا ہو چاہے Vyakti یہاں بیٹھا ہو چاہے وہاں ہو چاہے یہاں ہو چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو کوئی بھی ہو کیا ہوگا ہر Vyakti کے عدھکار سیمت ہیں اور ہر Vyakti کے عدھکار ایک سے ہیں بے گلتیاں کرتے ہیں تو خود اس کے لیے وہ لوگ جواب دے ہوتے ہیں ان کے دوارہ کوئی غلط جگتی چنا گیا ہے تو وہ اس کے لیے جواب دے ہیں اگلے پانچ سال بعد اس کو بدل سکتے ہیں لوگتن کے پکچ میں آخری طرق یہ ہے کہ لوگتانترک بیوستہ دوسروں سے بہتر ہے دوسروں سے بہتر ہونے کے پیچھے کارن کیا ہے کیونکہ یہ اپنی گلتی کو ٹھیک کرنے کا اوثر دیتا ہے کئی ساری بیوستہ ہیں تو گلتی ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے ٹھیک کیسے کریں گے تو لوگتانترک بیوستہ اپنی گلتی کو صدہارنے کا موقع دیتا ہے آپ سے کوئی گلتی ہو گئی ہے قانون کے سندر میں یا کوئی کام کرنے کو لے کر یا کسی اور بات کو لے کر تو لوگتانت میں آپ گلتی کو صدہار سکتے ہیں آپ کی گلتی بہت لمبے سمجھ تک لوگتانت میں چھپی بھی نہیں رہ سکتی یہ بھی بات ہے ہمارے میں اس کو دبائیب نہیں آ سکتا بپکچ بلکل بلکہ اس کو اچھا لے گا اور اگر گلتی آپ کو لگتی ہے تو آپ اس کو صدہار سکتی ہیں یہ لوگتانت کی سب سے بڑی خوبصورتیوں میں سے ایک ہوتی ہے اب بات کریں گے کہ یہ ہے کہ اس بات کی مطلب جسے کوئی گلتی صدہار نہ ہے تو اس کی کوئی گیرینٹی نہیں ہے کہ لوگتانت میں گلتی نہیں ہوگی گلتی ہوگی تب集importünüz بادی نہیں دیتا کہ لوگتانت میں کوئی گلتی نہیں ہوگی کسی بھی قسم کی سرکار اس بات کی گارنٹی نہیں دیتی نہ تو تانہ سا دیتی ہے نہ اور دوسری سرکاریں دیتی ہے تانہ سا کا مطلب اپنے ہٹلر والا پڑھا ہوگا مطلب جہاں پر راجہ یا دیس کا پرمک جو ہے وہ جیسے چاہے اپنے دیس کو چلائے جیسے کانون چاہے بیسے بنائے تو آپ چاہے تانہ ساہی ببستہ دیکھیں چاہے آپ سین نے ببستہ دیکھیں چاہے آپ راجہ ساہی ببستہ دیکھیں ادھارن کیا لے سکتے ہیں تانہ ساہی کے اپنے ہٹلر کا ادھارن لیا سین نے ببستہ میں ہم نے پاکستان کا ادھارن لیا ایک پولیٹکس سنگل پارٹی پولیٹکس پہ آپ چائنا کا ادھارن لے سکتے ہیں یا آپ دوسری اور ببستہوں میں کئی سارے ادھارن اور لے سکتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے کہ سرکار وہاں سرکار بھی گیرنٹی نہیں دے گی کہ تانہ ساہی بٹھا دیں مال لیجئے کہ وہ گیرنٹی دے دیں کہ آپ کو تانہ ساہ بٹھانا پڑے گا آپ بال نہیں رہ سکتے ٹکلا رہنا پڑے گا لیکن آپ کی باقی چیزیں بہت اچھی ہو جائیں گے اگر ایسی گارنٹی دیں تو اپن کل بنا لے تانہ ساہ کہ بھائی سب کا جیون اس طرح بہت اچھا ہو جائے سب کو بڑیا کھانے کو ملے گریبی ختم ہو جائے بھکمری ختم ہو جائے انپرتہ ختم ہو جائے سب پڑے لے کے اور بڑیا ہو جائیں ایک دم سانتی پون طریقے سے کل تانہ ساہ بلا لیتے ہیں پر کیا تانہ ساہ گارنٹی دے گا کیا سین نساسان اس چیچی گارنٹی دے گا کیا ایک سنگل پارٹی پالٹیکس ہے ایک راجنیتک دل کی پارٹی کا پالٹیکس ہے کیا وہ گیرنٹی دے گا کیا ایک ہی نیتہ کو بار بار پد پر بٹھائے رکھنا چاہے غلط طریقے صحیح طریقے سے وہ گیرنٹی دے گا نہیں دے گا تو بھائی پھر آپ اپنے ادھکاروں کو کیوں ان سے چھنوائے اس اچھا لوگتند ہے یہ بھی گیرنٹی نہیں دے رہا لوگتند بھی گیرنٹی نہیں دے رہا لوگتند کم سے کم آپ کو اپنے حساب سے سانس لینے کی چھوٹ تو دے رہا ہے آپ جیسے چاہیں ایسے سانس لے سکتے ہیں ایسے لو چاہے جیسے لو چاہے کپال بات نہیں کرو یا کچھ بھی کرو آپ کو لوگتند میں چھوٹ تو ہے کئی ساری جگہ اگر آپ تانہ صحیح میں آگئے یا سین بیوستہ میں آگا اور انہیں بولا کہ آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نہیں کر سکتے آپ کو چھوٹ نہیں ہوگی وہاں پر اگر انہیں بول دیا کہ ہمیں سکول نہیں بھیجنا بچوں کو تو نہیں بھیجنا ہے اگر انہیں بول دیا کہ سڑک پر ایسے نہیں چل سکتے تو پھر آپ نہیں چل سکتے تو یہ ساری بات ہیں جب گارنٹی کوئی دوسری بوستہ نہیں دے سکتی تو لوگتند بھی نہیں دے رہی ہیں تو پھر کون بہتر ہے آپ کو کم سے کم ہر پرکار کی فریڈم کس میں لوگتند میں آپ اپنے ترقی کر سکتے ہیں کس میں لوگتند میں باقی جگہ پر ترقی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو ان کے ساسن میں یا ان کی جو سرکار ہے اس کے انروپ چلنا پڑے گا ان کی چمچا گری بھی کرنی پڑ سکتی ہمارے ہاں پر نہیں آپ اپنے حساب سے چلتے جاؤ ہمارے ہاں پر تو کئی سارے لوگ آج بھی دیس کے پرمک کا نام نہیں جانتے ہوں گے راستپتی کا نام نہیں جانتے ہوں گے کئی سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے پھر بھی وہ اپنا جیبن جی رہے نا اگر تانہ ساہی میں ہوتا وہ پوچھتے کہ آپ نام جانتے نہیں جانتے ارے بولے سجا تو اس کو پانچ دن کے لئے جیر میں ڈالو ہمارے ہاں ہوتا کیسا کہ آپ اگر آپ کو نہیں نام پتا ہے تو آپ کو سجا ملتی کیا نہیں ملتی تو اسی کارنٹ سے کہہ سکتے کہ کوئی سرکار گارنٹی نہیں دے رہی تو یہ بھی نہیں دے رہی اس معاملے میں لوگ تند کا لاؤ یہ ہے کہ اس میں گلتیوں کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا ہے بہت دیر تک اس کو چھپا نہیں سکتے ان گلتیوں پر سارجنے چرچہ کی گنجائز لوگ تند میں ہوتی ہے ان پر ہم بار بار چرچہ کر سکتے ہیں ان پر ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں پھر ان میں صدھار کی گنجائز بھی ہوتی ہے جب چرچہ کریں گے کوئی کم ہی نکلے گی تو ہم صدھار کر لیں گے اس کا مطلب یہ ہے یا تو ساسک سمو اپنا فیصلہ بدلے یا ساسک سمو کو ہی بدل دیا جائے گا یہ لوگ تند کے وشیست ہے کہ یہاں پر ساسک کو بدلنے کا ادھکار جنتہ کے پاس ہوتا ہے گیر لوگ تندر سرکاروں میں ایسا نہیں ہوتا جیسا لوگ تند میں ہوتا ہے گیر لوگ تندر سرکاروں میں جنتہ کے پاس ادھکار نہیں ہے کہ وہ ساسک کو بدل پائے یا وہ کوئی ساسک کو بدباؤ ڈال پائے کہ نیم بدل دے ایسا ادھکار نہیں ہوتا ان کے پاس لوگ تند میں سب چیز لوگ تند ہمیں سب چیز نہیں دے سکتا ہے اور نہ ہی سبھی سمسچوں کا حل کر سکتا ہے سمدھان کر سکتا ہے لیکن ساتھ طور پر ان سبھی دوسری بیوستہوں سے بہتر ہے جنہیں ہم دیکھتے ہیں یا جانتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو جن کا انبھاو ہے ان سے بہت بہتر بیوستہ ہے جس کو آپ لوگ تند کے روپ میں جانتے ہیں جس بیوستہ میں آپ جی رہے ہیں وہ بیوستہ دنیا کی انبیوستہوں سے بڑی بہتر ہے اچھے فیصلوں کے لیے بہتر اوسر اپلد کراتا ہے اس میں لوگوں کی اکچھاؤں کا سمان کیے جانے کی زیادہ سنبھاؤنا ہے اور اس میں الگ الگ طرح کے لوگ زیادہ بہتر ڈھنگ سے ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں مطلب وہ بہت اچھے طریقے سے ساتھ ساتھ رہ سکتے ہیں بیوین جاتی کے لوگ دوست ہو سکتے ہیں ساتھ میں رہ سکتے ہیں اگر یہ ان میں سے کچھ کام کرنے میں اصفل رہتا ہے تو اس میں گلتی صدھار نہیں گنجائز رہتی ہے اس پر سبھی ناغریکوں کو زیادہ سے زیادہ سمان ملتا ہے تو لوگ تند اس قارن سے آپ کہیں گے کہ بہت اچھی بیوستہ ہے کیونکہ آپ لوگ تند میں رہ رہے ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنے بہترین طریقے سے چلتا ہے آپ کو کوئی پریسانی خاص نہیں ہوتی ہے اسی وجہ سے لوگ تند کو سب سے اچھی ساتھ سن بیوستہ مانا گیا ہے کہ دنیا کی سروتن بیوستہوں میں سے ایک لوگ تند ہو جاتی ہے اب بات کرنے والے ہیں ہم لوگ تند کے برہتر ارتھ کے بارے میں مطلب براڈر میننگ آب دی ڈیموکرسی کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں لوگ تند کی ایک سیمت اور بیورناتمک سیلی میں ہم نے چرچا کی اور ہم نے جا رہا کہ لوگ تند کی پریواسہ کیا ہے اس کی بسیستہیں کیا ہیں اس کے ترک اور اس کے بپکش میں ترک کیا ہیں ہم نے ساسین کے روپ میں لوگ تند پر چرچا کر لی کہ ساسین کے روپ میں لوگ تند کیسا ہے اس کی اوپر بھی ہم نے چرچا کری لوگ تند کی اس پرکار کی بیاد کھا ہمیں ان نیونتوں بسیستہوں یا گنوں کی پہچان کراتی ہے جو لوگ تند کے لیے جروری ہے یا لوگ تند کی ضرورت ہوتے ہیں ہمارے سمائے میں لوگ تند کا اگر آپ دیکھیں تو لوگ تند کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا سازم مطلب کیا ہے یہاں پر سریدھے Inspector نا چاہیے لوگوں کو لیکن لیکن ببسطہ اتنی بڑی ہے ان تاری چلے ہیں کہاں سب ہی لوگ راضی ہیں پر ایسی if needed shandれない اور پر پرتنیت کیا کرتے ہیں لوگتند میں ان کا reprezentation کرتے ہیں ان کا پرتنیت تو کرتے ہیں تو ان پرتنیتی ویوستہ ہمارے یہاں پر ہے تو پرتنیت تھوڑا لوگتند دنیا میں زیادہ تر پرسدہ یا زیادہ تر دیسوں نے اس کو اپنا کے رکھائیں ہم جن دیسوں میں لوگتند ہوگی بات کرتے ہیں وہاں بھی لوگ ساسن وہاں سبھی لوگ ساسن نہیں چلاتی وہاں پر بھی کیا ہے پرتنیدی کے ادھار پر ہی ساسن چلتا ہے چاہے دوسری وستہوں کے اندر بھی آپ بات کر لیں سبھی لوگوں کی طرف سے بہومت کو فیصلے لینے کا عدیقار ہوتا ہے اور یہ بہومت سویم ساسن نہیں کرتا بہومت کا عرض کیا ہوتا ہے بہومت کا ساسن بھی چنے ہوئے پرتنیدی کے مادیم سے ہوتا ہے یہ جروری ہوتا ہے کیونکہ آدھنک لوگ تانترک ساسن وستہ میں اتنے ادھک لوگ ہوتے ہیں کہ ہر بات کے لیے سب کو ساتھ بیٹھ کر ساموہک روپ سے فیصلہ ساموہک فیصلہ کر پانا سمبھو نہیں ہوتا ہے اگر یہ سمبھا ہو تب بھی ہر ایک ناغرک کی پاس ہر فیصلے میں بھاگ لینے کا سمائے اکچھا یوگدان اور کوسن نہیں ہوتا اس کاران سے پرتنیدید والی بیوستہ ہی جیادہ بہتر مانی جاتی ہے لوگتان کی اس پاسٹ لیکن نیونتم جروری سمجھ ملتی ہے ہم کیا جانتے یہاں سے ہمیں ایک سمجھ ملتی کہ بھائی کیا ہے یہ پرتنید والی بات جو ہے وہ ضروری بھی ہے یہ اس پاسٹ ہے اس پاسٹا سے ہمیں لوگتانت اور الگتانترک سرکاروں میں انتر کرنے میں مدد کرتا ہے کہ بھائی ہم لوگتانترک اور گیر لوگتانترک سرکاروں کو بہت صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ایک سامان لوگتانت اور ایک اچھے لوگتانت کے بیچ انتر کرنے کی چھمتہ نہیں مل پاتی ہے نا کہ آپ سامان اور ایک اچھے میں کیسے انتر کریں گے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل میں جانیں گے تب آپ جا کر سمجھ پائیں گے کہ سامان اور اچھا لوگتانت کیسا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں لوگتانت کے بہتر ارت کو سمجھنا ہوگا تب ہی جا کر ہم سمجھ پائیں گے کہ سامان اور اچھا لوگتانت کیسا ہوتا ہے کئی بار ہم لوگتانت کا پریوک سرکار سے الگ سنگٹنوں کے لیے کرتے ہیں سرکار سے لگ کئی سارے سنگٹنوں کے لیے کرتے ہیں اور ہم ان کتنوں کے اوپر جڑا دھیان دیتے ہیں ہم لوگوں کا پریبار کافی لوگ تانترک ہے جب بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے سبھی ساتھ بیٹھ کر آپ سے سہمتی سے فیصلے لیتے ہیں فیصلے میں میرے بیچاروں کا بھی اتنا محت ہوتا ہے جتنا میرے پتا جی کا مجھے وہ سکھک ناپسند ہے جو کچھا میں چھاتروں کو بول لیں اور سوال پوچھنے کی اجازت نہیں دیتے اور میں تو ایسا سکھک پسند کروں گی جو لوگ تانترک مان سکتا کا ہو تو یہاں ایک نیتہ اور اس کے پریوار کے لوگ اس پارٹی کے سارے فیصلے کرتے ہیں وہ کیا لوگ تانتر کی بات کریں گے لوگ تانتر سبد کا اس طرح کا پریوک فیصلے لینے کے اس کے بنیادی طریقے کو جاگر کرتا ہے جو گھر میں بات ہو رہی ہے نا بیٹھ گئے ہم پاس ساتھ لوگ بیٹھ گئے نے بات کری وہ ہے ڈائریک لوگتند پرتیکچ لوگتند ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہے اور گھر سے جڑا کوئی فیصلہ ہے تو گھر کے سب ہی میمبر بیٹھ گئے سب نے صلاح دی اور اس کے بعد فیصلہ لیا ہے اس کو کہتے ہیں پرتیکچ لیکن جب اگر سنکھا بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں اب پرتیکچ ہر گھر سے ایک ایک وقتی بلائیں گے اور بات کر لیں گے وہ کیا ہوگیا اب پرتیکچ اثر سپر ڈالے گا لیکن چرچہ کچھ لوگوں کے دوارہ کی گئی ہے لوگتند تک فیصلے کا مطلب ہوتا ہے اس فیصلے سے پرحابت ہونے والے سبی لوگوں کے ساتھ بچار بمرس کے بعد ان کی سوئی کرتی سے فیصلے لینا یعنی بہت سکتی سالی نہ ہو تو اس کا بھی کسی فیصلے میں اتنا ہی محت ہونا جتنا کسی بہت سکتی سالی کا ہونا ہم نے بات کری کہ پرتیکچ لوگتند کا مطلب کیا ہو گیا کہ بھائی سبی لوگ اس میں سامل ہو رہے ہیں اب پرتیکچ کا مطلب کیا ہو سبی لوگ اس میں سامل نہیں ہو رہے ہیں لیکن ان کے دوارہ چنے ہوئے پرتیکچ سامل ہو رہے ہیں سامانتہ جب سنگھا جن سنگھا جادہ ہو جاتی ہے تو پرتیکچ آتا ہے سامنے اور وہ باتچیت کرتا ہے سب کے لئے کانون بنواتا ہے تو لوگتند کے مطلب کو ہم نے جانا کہ یہاں پر ہر ایک وقتی کا محت اتنا ہی ہوگا چاہے وہ سکتی سالی وقتی ہو چاہے وہ کم سکتی سالی وقتی ہو یہ بہت سرکار یا پریوار پر لاغو ہوتی ہے اور کسی ان سنگھا تن پر بھی لاغو ہوتی ہے ہر ایک سرکار پر بھی پریوار پر بھی سنگھا تن پر بھی سب پر بھی لوگتند بالی بات لاغو ہوتی ہے جس پرکار لوگتند ایسا صدہ ہاں تھا جس کا پریوگ جیوان کے کسی بھی چھتر میں کیا جاسکتا ہے کئی بار ہم لوگتند صدقہ پریوگ کسی معجد سرکار کے لئے نہیں کر کے کچھ اادرسوں کے لئے بھی کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں لوگتنت سب جگہ ہو سکتا ہے انہیں پانے کا پریاز بھی سبھی لوگتنترک ساسنوں کو جرور کرنا چاہیے ان کو سمجھنا چاہیے ان کو سیکھنا چاہیے اور لوگتنت کی طرف بڑھنا چاہیے کہ بھائی لوگوں سے بات کریں لوگوں سے ڈسکسن کرنے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلے لیں اب ایک اور پیرا ہے آپ کے پاس ہم پڑھتے ہیں اس دیش پہ باسترک لوگتنت تب ہی آئے گا جب کسی کو بھی بھوکھے پیٹ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی لوگتنت میں پرتیک ناغرک کو فیصلہ لینے میں سمان بھوم کا نبھانی چاہیے اس کے لیے بوٹ کے سمان ادھکار بھرکی ضرورت نہیں ہے مطلب کیبل بوٹ دینے کا سب کو سمان ادھکار ملیا اس سے کام نہیں چلے گا ہر ناغرک کو اس کے لیے سوچنا کی سمان اپلبدتا بنیادی سکچہ اور بنیادی سنسادھان اور پکی نسٹھا اس میں ہونی چاہیے تو اگر یہ سبھی باتیں ہیں تو آپ کیا ہے لوگتنت کو اور مجبوط بنائیں گے لوگتنت کے ادھار کو اور مجبوط کریں گے لوگتنت کے لیے جروری باتیں کیا ہیں کہ بھائی سوچنا کی اپلبدتا سب کو سمان ہوں بنیادی سکچہ سب کو مل لئی ہو بنیادی سنسادھان اور نسٹھا سب کی ہو رہی ہے سب کو سب باتیں مل لئی ہیں تو لوگتنت کیا ہوگا اور مجبوط ہوگا اگر ہم ان آدرس پیمانوں کی ادھار پر آج کی ساسر مبستہوں کو پرکھیں تو لگے گا کہ دنیا میں کہیں بھی لوگتند نہیں ہے پھر بھی آدرس کے روپ میں لوگتند کی ہماری سمجھداری ہمیں بار بار یہ یاد دلاتی ہے کہ ہم لوگتند کو اتنا مہت کیوں دیتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آگئی کہ لوگتند کی وسیستہ کیا ہے لوگتند کا مہت کیا ہے وہ ہم نے یہاں تک سمجھا اس سے ہمیں موجودہ لوگتندرک مبستہوں کو پرکھنے اور ان کی کمجوریوں کو جاننے کا موقع ملتا ہے پہچاننے میں مدد ملتی ہے ہم اس کی کمجوریوں کے بارے میں بھی جان پاتے ہیں اس کی طاقت کے بارے میں بھی جان پاتے ہیں نیونتم یا کام چلاو لوگتند اور اچھے لوگتند کے بیچ کا انتر سمجھنے میں بھی ان وسیستہوں گڑوں اور ان پرباساؤں سے مدد ملتی ہے کتاب میں ہم نے لوگتند کی بیاتک اوڈھارنا پر جاتا باتیں نہیں کی ان کے بارے میں ہم جو باتیں کریں گے وہ آگے کے چپٹرز پر زیادہ باتیں ہوں گی ہم نے صرف ساسن کے ایک طریقے کے روپ میں لوگتند کے کچھ جو بنیادی سانسطہ کا صوروب ہے صرف ان کے اوپر بات کی ہے ہے نا صرف جو ترک ہیں جو اس کے بپکش میں ترک ہیں جس کی بیسیستہ ہیں ان کے بارے میں صرف بات کی ہے اب لوگتند کے سمجھ اور اپنے لوگتند کے ملوان طریقوں کے بارے میں اور زیادہ باتیں اگلی ککچھاؤں کے اندر جانیں گے سمجھیں گے کہ بھائی اور کیسی کیسی باتیں یہاں ہو سکتی ہیں اس سمائے ہم صرف اتنا یاد کر لینا جروری ہے کہ لوگتند جیون کے انیک پہلوں میں پرسانگیک ہے اور لوگتند کئی روپ گران کر سکتا ہے پریوائر کے اندر کمپنی کے اندر سنگٹھن کے اندر نیتی کے اندر راجنیتی کے اندر سرکار کے اندر سب جگہ لوگتند ہو سکتا ہے اس کے الگ الگ روپ ہو سکتے ہیں سمانتہ کے ادھار پر چرچہ اور بچار ومرز کے بنیادی سدھانت کو مانا جائے تو لوگتندرک دھنگ کا فیصلہ بھی کئی طرح کا ہو سکتا ہے الگ لگ طریقے کے فیصل لے سکتے ہیں آج کی دنیا میں لوگتندرک ساسن وستہ کا سب سے عام روپ لوگوں دوارہ چنے گئے پرتنیزیوں کے مادھی ہم سے ساسن چلانا ہے جو آج کل دنیا بھر کے دیسوں میں چلنا ہے ڈائریکٹ نہیں چل پائے گا کہ بھائی ہر بار ہم جنتہ سے بات نہیں کر پائیں گے یہ کٹھن کام ہو جائے گا جنتہ سے بات کرنا تھوڑا سا ہمارے لیے کٹھن ہو جائے گا لیکن جب سمجھا ہے چھوٹا ہو تب لوگتندرک فیصلے لینے کے دوسرے طریقے بھی اپنائے جا سکتے ہیں جسے پریوار میں بیٹھ گئے بات چیت کر لیے ڈائریکٹ فیصلہ لے لیا ترنت امپلیمنٹیشن کر دیا وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بڑا ہوگا تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو سبھی لوگ ساتھ بیٹھ کر سیدھے وہیں فیصلہ کر سکتے کسی گاؤں کی گرام صبح اسی طریقے سے کام کرتی ہے اور نہیں کرتی ہے تو اس کو اسی طریقے سے کام کرنا بھی چاہیے لوگتندرک فیصلے لینے کے کچھ اور طریقوں کی کلپنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہم جان سکتے ہیں کہ لوگتندر اور کن کن طریقوں سے کام کر سکتا ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ کسی بھی دیس میں آدرس لوگتندر نہیں ہے یہ بات تو ہمیں کلیر ہو گئی کہ آئیڈیال چیز تو دنیا میں کہیں ہوتی نہیں جب لگاتے ہیں تو کچھ کمیاں تو آ ہی جاتی ہے اس کارن سے کچھ کمیوں کے ساتھ ہمارے دیس پر بھی لوگتندر ہے لوگتندر کے جن وسیستاؤں کی چرچہ ہم نے اس ادھیائے میں کی ہے وہ لوگتندرکی نیونتن سرتیں ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ کسی بیوستہ کو لوگتندر نہیں کہہ پائیں گے آپ کو لوگتندر کہنے کے لیے نیونتن بیوستان کی آؤ سکتا ہوگی بینا ہے ان کے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے یہ آدرس لوگتندر نہیں بناتا جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ آدرس لوگتندر نہیں بناتی آدرس لوگتندر میں نینڈے لینے کی پرکریہ لوگتندرک ہونی چاہیے مطلب سیدھے جنتہ کے دوارے نینڈے لیا گیا ہوگا تو وہ آدرس لوگتندر ہو جائے گا ہر لوگتندر کو اس آدرس کو پانے کا پریاس کرنا چاہیے یا اس ستنی ایک بار میں اور ایک ساتھ کبھی نہیں آتی دیرے دیرے آتی ہے سمجھ لگتا ہے اس کے لئے لوگتندرک فیصلے لینے کی پرکریہ کو بچائے رکھنے اور مجبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یا اگر یہ پرکریہ بچی رہے گی تو دیرے دیرے سسٹم اور لوگتندرک ہوتا جائے گا اور لوگوں کی بھاگیداری بڑھتی جائے گی اور لوگتندر کا آدرس روپ بھی بڑھتا چلا جائے گا ناغرک کے طور پر ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ ہمارے دیس کے لوگتندر کو اچھا یا خراب بنانے میں مدد کرتا ہے ہے نا تو آپ ایک بات رکھیں گے کہ کوئی دیس اچھا یا خراب وہاں کے ناغرکوں سے ہوتا ہے تو آپ کا لوگتند بھی اچھا یا خراب آپ پھر کام ہو سے ہوں گا یہی لوگتندرک کی طاقت اور یہی لوگتندرک کی کم جوری بھی ہوتی ہے کہ ناغرک کیسے اس چیز کو لے کر چل رہے ہیں دیس کا موضع ساسکوں کے کام کاش سے زیادہ ناغرکوں کے کام کام کاش پر نربھر کرتا ہے کہ ناغرک کس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس پر زیادہ نربھر کرتا ہے یہ چیز لوگتندرک کو ان ساسا نوستہوں سے الگ کرتی ہیں جبکہ ان ساسا نوستہوں میں کام کاش کا پوری جمداری جو ساسک برگ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے اگر وہ صحیح ہے تو دیس صحیح ہے وہ گڑھول ہے تو دیس صحیح ہے اور دیس گڑھول ہو جائے گا ہے نا اور ہمارے ہاں پر کیا ہے ہے کہ جنتہ اگر اچھے طریقے سے کر رہی ہے تو پھر کیا ہوگا لوگتندرک اچھا ہے اور جنتہ نے گڑھول کر دیا تو لوگتند تھوڑا سا کھڑا ہو جائے کیونکہ جنتہ کے پاس ادھکار ہوتا ہے کہ وہ ہر پہنس سال میں اپنے ساسک کو بدل سکتی ہے راہ ساہی تانہ ساہی یا ایک دل کے ساسان جیسی انوستہوں میں سبھی ناغرکوں کو راجلیتی میں حصداری کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جبکہ لوگتندرک ہوتی اس سے کیا ہوگا کہ بھئی اپنے طریقے سے کام کرنے چلتا رہے گا ان کو کوئی پریسانی خاص نہیں ہوگی لیکن لوگتندرک برستہ سبھی ناغرکوں کی سکریے بھاگیداری پر نربھر کرتی ہے اس لیے لوگتند کے بارے میں پڑھائی ہو تو لوگتندرک راجلیتی پر بھی دھیان کندرت کرنا پڑتا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں جاننا پڑتا ہے کہ بھئی لوگتندرک راجلیتی کیا ہوتی یہاں پر موسیقی